ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر غور وزیر غزانہ کی بجر تیاری پر کابینہ کو بریفنگ وزیر آزم دورہ چین کے حوالے سے کابینہ کو اعتماد ملیں گے وزیر آزم دوست ممالک کی سرمایہ کاری اور پاکستان کی موجودہ صورتحال پر کابینہ کو آگاہ کریں گے ربان مالی سال ترقی کی شرعہ کا حدف حاصل نہیں ہو سکا یا ہو گیا مہنگائی کی شرعہ کیا رہی زراعت اور صنعتی ترقی کا حدف حاصل ہوا یا نہیں وفاقی حکومت آج اقتصادی سرویت جاری کرے گی فیقہ سامدن ترسلات ازر برامدات اور ٹیکس روینیو کیا رہا ریال اسٹیٹ تعلیم اور صحت کے شعبے کی کارکردگی سامنے لائے جائے گی وسیم اکرم گرین شرٹس کی کارکردگی پر سخت برہم بولے ٹیم کو دشمن کی ضرورت نہیں یہ اپنے لیے خود ہی کافی ہیں سالوں سے کھیل رہے ہیں کس طرح سمجھائیں کہ کیسے کھیلنا ہے میں پاکستانی ٹیم کی حمایت کرنا چاہتا ہوں لیکن اب حد ہو گئی ہے ملک بھر میں گرمی کی لہر برقرار ملتان فیصل آباد اور رہیمیار خان میں درجہ حرارت تین تالیس ڈگری تک پہنچ گیا سکھر جیکب آباد اور لارکارہ میں پارا اکتالیس ڈگری کو چھو گیا دی آئی خان لکی مروت اور پشاور میں پارا چالیس ڈگری سے اوپر ہو گیا کراچی میں درجہ حرارت تین تیس ڈگری ریکارڈ اسلام آباد میں پارا اٹیس ڈگری تک جا پہنچا جبکہ جنوبی پنجاب کے اسلام ہیٹ ویو کی لہر شدید ہو سکتی ہے پی ڈی ای میں نے خبردار کر دیا بس کچھ دن اور گرمی برداشت کر لیں ملک میں انیس جون سے پری مونسون بارشوں کا امکان ہے رواسال معمول سے زیادہ آبادل برسیں گے ہیٹ پر گرمی رہے گی میدان علاقوں میں بارش نہیں ہوگی اور شکاگو میں پاکستان کے کونسل جنرل تاریخ کریم کی میزوری کے سیکیٹری آف اسٹیٹ جے اشراف سے ملاقات پاک امریکہ تعلقات کی اہمیت اور پاکستان مسرمایہ کاری کے موقع پر تبادلہ خیال سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے